آج ہم بات کریں گے کراچی میں موجود ان مجسموں کی جو کسی زمانے میں کراچی کی پہچان ہوا کرتے تھے دیہادی میکزین نے آپ سب کا خوشحام دید اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب بھی ہی کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے دیہادی میکزین یہ کہانی سمدر کنار آباد ایک شہر کے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس شہر کو مچھیروں کی بستی سے خطے کی ایک اہم بندرگاہ اور تجارتی مرکز میں تبدیل کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں شہر کا نقشہ بدلا حالات بدلے وہیں جذبات بھی بدل گئے اس شہر کو بنانے والوں کی قدر کرنا تو دور کی بات یہاں موجود ان کی باقیات کو بھی مٹا دیا گیا تقسیم ہنس سے پہلے والے کراچی کے اہم مقامات پر شہر کی ترقی میں کردار ادا کرنے والوں کی یادگاریں موجود تھیں کہیں ان کے نام سے شراحیں تھیں تو کہیں مجسمیں نصب تھے کہیں چوک کہیں چوراہے اور کہیں پارک تھے لیکن اب وہ پرانا کراچی کہیں گھو سا گیا ہے پرانے دور کو یاد کریں تو کراچی کے فیرین حال میں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ نصب تھا اور کانگریز کے مشہور رہنما مہنداز کرمچند گاندھی کا مجسمہ کبوتر چوک پر نصب تھا شہر میں پہلی بار بجلی لانے والے سیڈ ہری چند رائے وشنداز کی یاد میں ان کا مجسمہ کراچی مونسپلیٹی کمپونٹ میں لگایا گیا تھا کراچی میں صحت و تعلیم سمیں دیگر شعبوں میں اہم کردار ادا کرنے والے ایڈلچی دنشا اور ان کے بیٹے نادر شاہ ایڈلچی دنشا کی یادگاریں بھی ہوا کرتی تھیں لیکن شہر میں یہ تمام مجسمیں اور یادگاریں اب منظر سے غائب ہو چکی ہیں یہ مجسمیں جو شہر کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے تھے مختلف وجوہات کے بنا پر اکھار کر مختلف امارتوں کے گوداموں میں رکھتی گئی کہا جاتا ہے کہ انیس سو اٹھاون سے انیس سو ایک سٹھ کے درمیان شہر میں مذہبی ہنگامیں ہونے لگے اور شہر میں نصب مجسموں کو نشانہ بنایا جانے لگا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انزامیہ نے ان مجسموں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اگر کراچی کے تاریخ وقامات کی دیکھ بھال کی جاتی اور ان مجسموں کو محفوظ کیا جاتا تو آج دنیا بھر میں یہ پاکستان کے مصبت چہرے کی طور پر عشق کیے جا سکتے تھے موسیقی